سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگ جو ایمان لے کر آئے ہوں لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دیکھو کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافر نہ کر دے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنو زینت الحیات الدنیا یہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں یعنی انسان کے بعد جب اولاد ہوتی ہے اور اس کی محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے اور ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خواہشات بھی پوری کریں اور ان کی بہترین سے بہترین تربیت بھی کریں لیکن انسان ایک دھوکے میں آ جاتا ہے وہ دھوکہ کیا ہے وہ دھوکہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کی حد جائز اور ناجائز خواہش پوری کرے چاہے اس کے لیے اس کو کوئی بھی بوجھ اٹھانا پڑے اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کو نراض کرنا پڑے اس طرح وہ اس کی بہت اچھی تربیت کر لیتا ہے اور یہ سمان اور مٹیلز ان کو دلات علاقہ ان کو مٹیللسٹک بنا دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر بچے ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں والدہیں ایک الگ دنیا میں جو کہ بالکل غلط ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آپ دیکھئے آپ تصور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کس ایج میں دی اسی سال کی عمر میں تو آپ تصور کر سکتے ہیں یہ اولاد ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی اور اس اولاد کو حاصل کر کے وہ کتنے خوش ہوئے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا حکم دیا کہ تم اپنے اس بیٹے کو جو تمہیں اسی سال کی عمر میں ملا اس بیٹے کو میرے لیے قربان کر دو اللہ اکبر کتنا بڑا امتحان کتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ جب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو قال آیا ابنائیا میرے بیٹا انی اراخ المنامی میں نے خواب میں دیکھا انی اذبہوکا کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں اور بیٹا اسمائی علیہ السلام انہوں نے کہا یا ابتی اے میرے ابو جان آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آپ کو حکم دیا گیا ہے سدہ جدونی انشاء اللہ من الصابرین یقیناً انقریب آپ مجھے پائیں گے ان لوگوں میں سے جو سبر کرنے والے ہیں آپ تصور کیجئے کوئی باپ کے کبھی اپنی اولاد کو زبا کر سکتا ہے کیا اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد چھولی چلا سکتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام تھے نا اللہ تعالیٰ کے فرماوردار بندے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریفاً وخالصتاً میری عبادت کرتے تھے یقصو ہو کر میری طرف رکھ کرتے تھے میری عبادت کرتے تھے میری بات سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی زبا کرنے کے لئے پیار ہو گئے اور بیٹا بھی کیسا بیٹے نے یہ نہیں کیا کہ ابا جی آپ مجھے قتل کریں گے ابا جی آپ مجھے زبا کریں گے ابا جی نہیں میں اپنے آپ کو آپ کی وجہ سے قربان نہیں کر سکتا لیکن یہ تربیت تھی یہ تربیت تھی یہ ایکٹیف پیرنٹنگ تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کی تھی کہ اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی ہر لمحے اس بات کا احساس دلائے کے بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں یاد رکھو کہ یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہو سکتی یہ محبت اللہ کی حکم پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں بھی اس پر عمل کروں گا بیٹا اور تم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے کیوں کیونکہ میری اور تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے میری اور تمہاری منزل جنت ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں ہی حاصل ہوتی ہے اسی سے ہمیں ملتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ایکٹیف پیرنٹ تھے انہوں نے اپنے بچے کی تربیت احسی کی کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو بتایا کہ اللہ کا حکم آیا تو بچے نے بھی کہا ٹھیک ہے ابو جی اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں اس لئے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو ان کی تربیت کریں ان کو اچھی بات بتائیں تو یہ نہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ اس بات کی طرف ان کو لے کر آئیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا یہ حکم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اس طرح کرتے تھے جب آپ اپنی اولاد سے اس لینگ بٹ میں بات کریں گے اور اس ڈائریکشن میں بات کریں گے تو آپ کی اولاد آپ سے تو محبت کرے گی کرے گی لیکن آپ سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرے گی جو کہ اللہ اور اس کا رسول کا حق ہے مخلوق سے بڑھ کر یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اللہ اس کا رسول سے محبت کی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بعد ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والدین کو اپنی بچوں کی زندگی کے اندر ایکٹف ہونا چاہیے ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جو ان کو اللہ کے قریب کر دے اور جو ان کو اللہ کی حکم پر عمل کرنے میں مجبور کر دیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالی کا نیک بندہ بنا دے اور ہمیں ان کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم سب مل کر اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل کریں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اگلی اپیسوڈ میں آپ سے ملقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ